موسیقی اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کمزور بچوں کے لئے ایک ہیلڈی پراتے کی ریسپی اگر آپ کے بچے بہت زیادہ کمزور ہیں اور کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بیسٹ ہے انشاءاللہ جب آپ یہ پراتے آپ نے بچوں کو بنا کر دیں گے تو آپ کے بچے انشاءاللہ دنوں میں ہی ہیلڈی ہو جائیں گے یہ پراتہ بنانے میں اتنا آسان ہے کہ آپ لوگوں کو نہ ہی آٹا گندنے کی ضرورت پڑے گی نہ ہی آٹا بیلنے کی ضرورت پڑے گی منٹو میں آپ اس کو بنا کر تیار کر سکتے ہو اور یہ پراتہ اتنا مزے کا بنتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو بنا کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ پراتہ صبح و شام کھانے کی فرمائش کریں گے تو چلیے اس مزیدار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسمیلائرمانڈریم سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس آدھا کپ سے تھوڑا سے زیادہ چاوال ہے جن کو ہمیں تین سے چار گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاوال جو ہمارے بلکل ہی اچھے سے نرم ہو چکے ہیں آپ چاوال کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہو جو آپ لوگوں کے پاس آویلیبل ہو اب یہاں پر ہم چاوال کو جو ہے ایک بلینڈر کے جگ میں ٹرانسور کر دیں گے ایک بڑے آلو کو بویل کر کے تھنڈا کر کے ہم اس میں ٹرانسور کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے جتنا آپ لوگوں کو پسند ہو آپ اس میں اتنا ایڈ کر سکتے ہو اور یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا ملک ایڈ کریں گے زیادہ ہم اس ٹیج پر ایڈ نہیں کریں گے تو ہمارے چاوال جو ہیں وہ اچھے سے گرائنڈ نہیں ہوں گے اب یہاں پر ہم اس کو ایک تھک سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے جب تک یہ بلکل ہی اچھے سے گرائنڈ نہ ہو جائیں دو سے تین منٹ اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بلکل ہی سمودھ سا بیٹل جو بان کے ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ چاوال جتنی زیادہ دیر بھگو کے رکھیں گے اتنا ہی زیادہ مزے کجا اس کا بیٹل بنے گا اب یہاں پر ہم اس میں آدھا کپ ملک ایڈ کریں گے ملک ہم فرسٹ میں زیادہ ایڈ نہیں کریں گے بعد میں دیکھیں گے ہمیں جتنی زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی اتنا ہم اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے ایک کپ گندوں کا آٹھ ایڈ کیا ہے نارمل جو گھر میں ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون کے قریب میدہ ایڈ کیا تھا اس طرح ہمارے پراتھے ٹوڑتے بھی نہیں ہیں اور ان کی لک وائز بھی بہت ہی اچھی آتی ہے اور آٹھا اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو فلیور فل بنانے کے لئے دو ٹیبل سپون کے قریب رفلی چاپ کر کے ہم پیاز ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہم اس میں ہرا دھنیا ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم اس میں تھوڑا سا بھوننا ہوا زیرہ ایڈ کریں گے اس طرح بہت ہی مزے کا فلیور بنتا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں بھونی کوٹی لال میر چاہیڈ کریں گے اس طرح بہت مزے کا فلیور آتا ہے اب یہاں پر ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب ہم اس میں شہد ایڈ کریں گے اکثر بچے ایسے شہد کھانے سے کتراتے ہیں تو اس طرح آپ کے بچے شہد کا یوز بھی کر لیں گے اور آج کل سرد موسم آ رہا ہے تو بچے جو ہے ہر بچہ خانسی زکاہ میں مبتلا ہے تو اس طرح آپ اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہو اب یہاں پر ہم اس میں ایک ادد انڈا ایڈ کریں گے یہاں پر میں ایک دیسی انڈا ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی اویلیبل ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اس ٹیج پر آپ لوگ اپنی منپسند کی کوئی بھی ویجی ٹیبلز اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہو تو یہاں پر ہم نے نمک جو ہے فرسٹ میں ہی ایڈ کر دیا تھا تو اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہم نے اس میں دیسی انڈا ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے اس کا کلہ جو ہے وہ زیادہ اچھا بنا ہے ماشاء اللہ سے اس کا کلہ جو ہے آپ یالو یالو سا دکھ رہا ہے تو ابھی جو ہے ہمارا بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا تھا تو ہم نے آدھا کپ جو ہے ملک کا اور اس میں ایڈ کر دیا اور اس بیٹر کو اچھے سے مکس کر دیں گے بیٹر کو نہ ہی آپ لوگوں نے زیادہ پترہ رکھنا ہے نہ ہی زیادہ گاڑا بنانا ہے اتنا رکھنا ہے کہ جتنا بیٹر کو جو ہے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو اس طرح ہے کہ جو ہے آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے اب یہاں پر کیونکہ یہ ایک انسٹینٹ پراتھے کی ریسپی ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کو کوئی ریسٹ نہیں دیں گے فوراں سے ہی ہم اس کا پراتھا بنا لیں گے یہاں پر ہم نے توے کو گرم ہونے کے لیے چڑھا رکھا تھا توا جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے تو فرسٹ میں جو ہے ہم نے فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے بعد میں جو ہے ہم اس کی فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے کیونکہ یہ بیٹر جو ہے وہ جیسے ہی ہم اس پر ایڈ کرتے ہیں ڈالتے ہیں تو یہ فوراں سے جو ہے پکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ہے ہم پھیلا کے اس کی ایک روٹی کی شیپ دے دیں گے اب یہ پراتھا جو ہے وہ بلکل ہی اوپر سے وائٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو فلیپ کریں گے فوراں سے آپ لوگوں نے اس کو فلیپ نہیں کرنا نہیں تو آپ لوگوں کا پراتھا جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے یہ بلکل ہی سوفٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک مین اہم چیز بتاتی چلوں کہ یہ جو ہے نون سٹک توے پہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو توے کے اوپر دوسرے لوہے کے توے کے اوپر بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنے تجربے سے اس کو بنائیں گا یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا کھوکنگ آئل ایڈ کر کے پکا سکتے ہو دوسرے توے کے اوپر جو ہے وہ آئل زیادہ یوز ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نون سٹک والے توے کے اوپر جو ہے وہ جلدی سے بن جاتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف دو منٹ کے اندر ہی ہمارا پراتھا جو ہے وہ بہت ہی مزے کا کمال کا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا کلر چیک کریں کتنا مزے کا بنا ہے اسی طرح ہم سارے پراتھے جو ہے بنا کے ریڈی کرتے جائیں گے جسٹ ایک سے دو منٹ لگتے ہیں اور ہمارا پراتھا جو ہے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو اس میں کسی بھی چیز کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے تو ویڈیو میں آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ہم آپ لوگ کو ایک ایک چیز دکھا کے ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں تو ویڈیو میں جو ہے چھے سے سات منٹ لگ جاتے ہیں اور اس طرح بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا جسٹ دو سے تین منٹ لگتے ہیں اور پراتھے کا بیٹر جو ہے بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سبھی پراتھے جو ہے وہ بلکل ہی پرفیکٹ بنے ہیں ماشاءاللہ سب کا کالر اتنا کمال کا بنائے جب آپ اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے یہ پراتھا بار بار کھانے کی فرمائش کریں گے آپ یہ پراتھا اپنے بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دیں گے تو بچے انشاءاللہ لنچ باکس خالی کر کے لے کے آئیں گے جس ٹائم بھی بنائیں گے یہ پرفیکٹ ہے اور انشاءاللہ جب آپ یہ پراتھا سٹارٹ کریں گے تو پھر آپ اپنے بچوں کی صحت نوٹ کیجئے گا کہ کیسے دنوں میں انشاءاللہ ہیلڈی ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں جتنی بھی چیزیں ایڈ کی ہیں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیلڈی تھی یہاں پر ایک پراتھے کے اندر ہم نے ایکسٹر سے ایک اور انڈا مکس کر کے اس کو کوک کیا تھا تو اس کا کلر چیک کریں اور اس کا فلیور بھی بہت ہی مزیق بنا تھا آپ لوگ جتنا اس میں انڈے ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ اس میں ایڈ کر کے اس کو کوک کر سکتے ہو ہمارے سبھی پراتھے جویں یہاں پر بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اگر اس ٹیج پر آپ لوگوں کو میری ذرہ سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے اس پراتھے کے علاوہ آپ میرے چینل پر اور بھی یونیک سٹائل پراتھا ریسپیز وچ کر سکتے ہو اور بیکنگ سے ریلیٹڈ چوکلیٹ کیک ان فرائی پین میں انجوائے کر سکتے ہو اور میری باقی کی یمی ریسپیز دیکھنا مت بولے گا تو ملتے ہیں اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تینکس فور واشنگ اللہ حافظ